مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے میکس نام کی ایک لڑکی سے جو کہ اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے وہ ایک ایکٹریس کی بیٹی تھی کیونکہ اس نے ایک ہورر مووی میں کام کیا تھا اس نے اتنی اچھی ایکٹنگ کی تھی کہ وہ مووی بالکل ریل لگتی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میکس کی مدر کار میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں ان دونوں ماں بیٹی میں ایک کافی اچھی بانڈنگ تھی وہ دونوں ایک زیب کانے کانے لگتی ہیں اور کار ٹرائف کرنے لگتی ہیں یہ لوگ جاہرے ہوتے ہیں کہ ان کی گاڑی کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے اور ان کا بہت بورا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میکس کی مدر ماری جاتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تین سال گزر چکے اور میکس اس فیس سے کچھ باہر آ چکی ہے وہ کیفے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے ایک فیمیل فرینڈ اور ایک میل فرینڈ جس کا نام کرس ہوتا ہے وہ تینوں آپ اس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی اس کے فیمیل فرینڈ کا بھائی وہاں پر آتا ہے اور انہیں کچھ بکس دکھاتا ہے اس میں کوئی پوسٹر تھا جس میں کسی ہورر مووی کے بارے میں بتایا گیا تھا اس مووی کا نام تھا بلٹ بیٹھ وہ بتاتا ہے کہ یہ بہت پرانی مووی ہے اور بہت زیادہ ہورر بھی تھی یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ یہ مووی دوبارہ سے سنواز میں لگائی جائے گی وہ ان سے کہتا ہے کہ ہمیں تو ویسے بھی ہورر چیزیں کافی اٹریکٹ کرتی ہیں ہمیں اچھی لگتی ہیں تو کیوں نہ ہم یہ مووی دیکھنے جائیں کیونکہ سچ میں میں نے سنا ہے کہ اس مووی کا کوئی جواب نہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی مووی تھی جس میں میکس کی مدر نے ایکٹنگ کی تھی میکس شروع میں بہت منع کرتی ہے کہ نہیں ہم یہ مووی دیکھ کر کیا کریں گے لیکن ان بھی وہ سب لوگ اسے منا لیتے ہیں اور پھر وہ لوگ مووی دیکھنے جاتے ہیں جو جو لوگ مووی دیکھنے گئے تھے اس میں میکس، کرس، میکس کی فیمل فرینڈ اس کا بھائی اور میکس کی ایک بہت پرانی دوست بھی ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مووی سٹارٹ ہو چکی ہے اور پورا سنما تھیٹر لوگوں سے بھرا ہوا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ سب لوگ اس مووی کو دیکھنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھے اب مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور سب لوگ اس میں مگن تھے بہت انجوئے کر رہے تھے اس مووی کو لیکن اسی دوران ایک آدمی جو کہ ٹرینک کر رہا تھا اس کی الکوہل کے بوٹل نیچے گر جاتی ہے اور رول ہوتے ہوتے اس میں سے الکوہل باہر آتی رہتی ہے جو کہ پورے فلور پر بگھر جاتی ہے اور ساتھی ساتھ ایک پردی پر بھی لگ جاتی ہے لیکن کیوں کہ سب مووی میں بیزی تھے تو کوئی بھی اس بات کو نوٹ نہیں کرتا وہیں پر ایک آدمی سموکنگ کر رہا ہوتا ہے سگرٹ پی رہا ہوتا ہے اس کی سگرٹ کے چنگاری جب وہ سگاہ پر جا کر گرتی ہے تو وہاں پر پوری طرح سے آگ لگ جاتی ہے دیکھتے دیکھتے پورے سینما ہال میں آگ لگ جاتی ہے میکس بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ تب ہی اسے ایک بڑی اسی نائف دکھائی دیتی ہے باہر جانے کا اسے کوئی بھی راستہ نہیں دکھ رہا تھا تو وہ پروجیکٹر کے سکرین یعنی جس پر مووی لگی ہوئی تھی اس کو اس نائف سے کٹ کر اس کے اندر چلی جاتی ہے تاکہ وہ اور اس کے دوستوں کی جان بچ جائے لیکن اس سکرین کے دوسرے پر جاتے ہی وہ سب لوگ بھی ہوش ہو جاتے ہیں جب ان لوگوں کی آہم کھلتی ہے تو یہ کسی چھنگل میں ہوتے ہیں ان کے آس پاس بہت درخت تھے ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ کہاں پر ہیں یہ لوگ اتھر اتھر جانے لگتے ہیں کہ تو بھی وہاں پر ایک کار آتی ہے اور اس میں ایک فیمل اور ایک میل بیٹھا ہوتا ہے وہ یہ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں یہ تو وہی کریکٹرز ہیں جو کہ بلڈ پیک مووی میں تھے ان لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا لیکن ان کے ساتھ ایسا دو بار اور ہوتا ہے وہ کاری سیم کریکٹرز کے ساتھ وہاں پر دو بار اور آتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ لوگ پرانے زمانے میں آ چکے ہیں اور وہ اس میں پرس چکے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ تب تک اس مووی میں ٹرائب ہیں جتنے منٹس کی یہ مووی ہے اور وہ اس ریالیٹی کو اسیپٹ کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے وہ لوگ انہیں کریکٹرز کی کار میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں میکس جب پیچھے مر کر دیکھتی ہے تو اس کی مدر بھی اسی کار میں بیٹھی ہوتی ہے یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہانسو آ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی مدر سے بہت پیار جو کرتی تھی اور ان کی ڈیتھ کے بعد وہ انہیں اب اس طرح دیکھ رہی تھی اب مووی کے کریکٹرز ایک گھر میں آتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا کسی پارٹی کا پلان تھا وہ لوگ میکس کو بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ اپنے فرنڈز کے ساتھ ہماری پارٹی میں آنا اب یہاں پر اچھی بات یہی تھی کہ ان سب نے یعنی میکس اور اس کے فرنڈز نے مووی کافی بار پہلے میں دیکھی ہوئی تھی اس لیے ان لوگوں کو اس کی سٹوری پتا تھی انہیں پتا تھا کہ کہاں پر کیا ہوگا اس لیے ان کے لیے یہ ساری سٹوری آسان ہو گئی تھی یہ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ اس مووی میں ایک ایسا کلر ہے جو کہ لوگوں کو مارتا ہے ان لوگوں کو جو کہ ایک ساتھ ہوں یا کسی پارٹی میں ہو یا کہیں پر گیادرنگ ہوئی ہو وہ لوگ چنگل میں آنکھیں بھرنے لگتے ہیں کہ تب ہی یہ ایک کپل کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ساتھ ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں پر وہ کلر بھی آ جاتا ہے اور ان کو مار دیتا ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فیک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مووی ہے وہ لوگ ایسی تھے کہ یہ کلر ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہم تو سکرپٹ میں تھے یا نہیں میکس کی فیمل فرنڈ کا بھائی بھی اس بات کو لے کر کافی چل تھا لیکن وہ جیسے ہی آگے پڑتا ہے کلر اسے ایک بڑی اسی نائف سے مار دیتا ہے اور ان کی یہ خوش فہمی یعنی اسمشن دور ہو گئی تھی کہ کلر انہیں نہیں مار سکتا اب یہ چار لوگ بچے تھے یعنی کرس، میکس اور میکس کے دونوں فیمل فرنڈز یہ باہ کر اس ہاؤس کی طرف واپس آتے ہیں میکس اپنی فیمل فرنڈ کو سمجھاتی ہے کہ آئندہ سے ہم ایک دوسرے کو کھونے نہیں دیں گے اور نہ ہی ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے اب یہ سب لوگ الہدہ الہدہ اس مووی کے ایک ایک کریکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک کپڑوں میں ایک لیڈی وہاں پر آتی ہے اور یہ وہی لیڈی تھی جو کہ بلڈ پیک مووی میں سب سے آخر میں بچ گئی تھی یعنی سروائیور تھی اس مووی کی یہ سب لوگ اس کلر کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ میکس اور اس کے باقی فرنڈز پاسٹ میں چلے گئے ہیں انہیں پاسٹ کا ایک سین دکھایا جاتا ہے وہ بچے بلی کر رہے ہوتے ہیں بلی ایک چوٹی سی جگہ پر چھپ جاتا ہے لیکن وہ بچے وہاں پر فائر ورکس بھینگ دیتے ہیں جس کی وجہ سے اسے چھوٹ آتی ہے اور اس کا فیس پوری طرح سے غراب ہو جاتا ہے پھر کچھ ٹائم تائب وہ اپنے لیے فیس ماس تیار کرتا ہے جس سے وہ اپنا پرانا چہرہ چھپا سکے اور اب نکل پڑتا ہے وہ بدلہ لینے کے لیے اور وہ ایک بڑی اسی نائف لے کر سب کو مارنے چلا جاتا ہے اور جب وہ سب کو مار دیتا ہے تو اس میں سے کچھ خون کے قطرے میکس کی فیمیر فرینڈ کے موں پر بھی گرتے ہیں اسی کے ساتھ ان کا پاسٹ کا یہ ویشن یہیں پر ختم ہو جاتا ہے اور یہ لوگ آ جاتے ہیں مووی والے سین میں میکس کی تو اس کے موں پر یہاں بھی خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے بلیڈ ٹروپس پڑے ہوئے تھے جسے دیکھ کر سب در جاتے ہیں کہ اس کے جیرے پر خون کہاں سے آیا اور سب بھاگنے لگتے ہیں جن دو کریکٹرز کو ہم نے اس مووی میں دیکھا سب سے شروع میں وہ اپنی گاڑی لے کر وہاں سے دوبارہ چلے جاتے ہیں لیکن اچانک سے وہ لڑکا گاڑی سے باہر آ کر گرتا ہے اور وہ پورے طریقے سے پینڈ ہو کر مر جاتا ہے ان کی گاڑی بھی بلاسٹ ہو جاتی ہے اب وہ لیٹی جو کہ بلیک ٹریس پہن کر آئی تھی اور اس مووی کی سروائیور تھی وہ بھی اس ایکسیڈنٹ میں ماری جاتی ہے یعنی کہ اب جو بھی کچھ ہو رہا تھا اس کا اس مووی کی ریال سٹوری سے کوئی لینا دینا نہیں تھا یعنی میکس اور اس کے فرنس نے یہ مووی دیکھی بھی ہو تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ مووی سٹوری کے مطابق نہیں چل رہی تھی میکس ان مووی کے کریکٹرز کو بتاتی ہے کہ ہم فیوچر سے آئے ہیں اور اصل میں سچائی کیا ہے ہم کس طرح سے اس مووی میں آگئے تو وہ لوگ ان کی بات کو سمجھ جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی ڈریسنگ سے بھی یہی لگ رہا تھا کہ ان لوگ فیوچر سے آئے ہوں گے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے تب ہی کرس ایک پورٹ پر انہیں کچھ سمجھانے لگتا ہے وہ اس پر کچھ ٹراؤ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سب کو اپنا پلان سمجھانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم گھر میں پوری طرح ٹرپس لگا دیں گے اور جان بوجھ کر پارٹی میوسک بچائیں گے تاکہ اس کلر کو یہ لگے کہ ہم سب ایک جگہ پر ہیں اور جیسے ہی وہ یہاں پر آئے گا وہ ٹرپ میں پھنس جائے گا ہم اسے پکڑ لیں گے اور پھر وہ مارا جائے گا اور یہی ایک طریقہ ہے اس مووی سے باہر جانے کا اب سب لوگ ٹرپس لگانے میں مگن ہو جاتے ہیں اسی طرح میکس اپنی مدر کے پاس جاتی ہے جو کہ ابھی بہت ینگ تھی اس کی اس ٹائم میں تو بھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی وہ اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں وہ کہتی ہے کہ اگر یہ کلر مارا گیا تو میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ہر طرف ٹرپس لگ چکے ہیں اب پارٹی میوسک بچائے جاتا ہے اور ان مووی کریکٹرز میں سے ایک لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ ڈانس کرو تاکہ آواز سن کر وہ کلر یہاں پر آئے اور ایکسیکلی ایسا ہی ہوتا ہے کریکٹر جو کہ ڈانس کر رہی تھی کافی ڈر جاتی ہے اور اس کا پاؤں اس ٹرپ میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ گر جاتی ہے اور اس کے مو کو لوہے کا ایک خطرناک ٹرپ چکر لیتا ہے جس سے اس کی وہیں پر ڈیت ہو جاتی ہے تو یہ دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اس دروازے کے پیچھے یہ ایک تلوار تھی ان لوگوں نے وہاں پر ایک بہت بڑی لگری کو بان کر ایک ٹرپ بنایا ہوا تھا جس کو رسیوں سے باندھا گیا تھا یہ لوگ اوپر جا کر اس رسی کو کارٹ دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت بڑی لگری نیچے گرتی ہے اور پل اس تلوار میں جا کر لگتا ہے یہ سوٹ یہ تلوار اس گلر کے آر پار ہو جاتی ہے سب بہت خوش تھے کہ وہ کامیاب ہو گئے انہوں نے گلر کو مار ڈالا لیکن ایسا ہر گز نہیں تھا وہ زندہ ہو جاتا ہے اور مووی کے ایک اور کریکٹر کو مار دیتا ہے میکس اور کرس کو ایک اور آئیڈیا آتا ہے وہ کچھ ایروز لیتے ہیں یعنی تیر اور ان پر آگ لگا کر اس گلر پر شوٹ کرنے لگتے ہیں اس کے بعد یہ سب لوگ اوپر آ جاتے ہیں ان لوگوں نے اس راستے میں بھی ٹریک لگایا ہوا تھا ایک ایسی پارٹی جس میں پیٹرل تھا ہوتا یوں کہ جب یہ پیٹرل اس گلر پر گرایا جاتا تو اسے آگ لگ جاتی لیکن ان کا یہ ٹریک بس جاتا ہے وہ پارٹی وہاں پر اٹک جاتی ہے سٹک ہو جاتی ہے کی وجہ سے گلر پر پیٹرل نہیں گرتا اور وہ ان کے پاس آ جاتا ہے یہاں پر میکس کی دونوں فیمل فرنڈز ہوتی ہیں وہ جیسے تیسے کر کے اس پر پیٹرل دوبارہ پھینڈنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس پار وہ سکسیسفل ہو جاتی ہیں لیکن پورے کمرے میں آگ لگنے کی وجہ سے خود بھی جل جاتی ہیں اب اس موگے میں جو لوگ بچے تھے ان میں میکس، کرس اور میکس کی مدر ہی تھی صرف پھر ہم اس گلر کو دوبارہ سے زندہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اسے آگ سے جل کر بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا وہ اٹھ کر ان کے پیچھ آنے لگتا ہے یہ لوگ جنگل میں بھاگنے لگتے ہیں وہ گلر پر اس پر اٹیک کرتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ میکس کی مدر کو اٹھا کے وہاں سے لے جاتا ہے میکس کرس کو اٹھاتی ہے اور اسے ایک چرچ میں لے جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم زخمی ہو تم یہاں پر ہو نہ خیال رکھو اور میں اپنی مدر کو لے کر آتی ہوں وہ وہاں سے ایک شارپ ایچ ٹول اٹھاتی ہے اور اس کے پیچھے نکل جاتی ہے میکس انہیں ڈھوننے کے لئے جنگل میں نکل پڑتی ہے اور جلدی وہ دیکھتی ہے کہ ایک گھر میں اس کی مدر کو قید کیا گیا ہے وہ اپنی مدر کو ازاد کرتی ہے لیکن وہ کلر بھی آ جاتا ہے اور اسے بہت زیادہ مارتا ہے میکس کی مدر جیسے تیسے حمد کر کے اس کلر کو مارتی ہے اور پھر میکس کو اپنے ساتھ لے کر چرچ میں آ جاتی ہے لیکن میکس کی مدر میکس کے لئے قربانی دینا چاہتی تھی اس لئے وہ اس کلر کے سامنے آ جاتی ہے وہ چاہتی تھی کہ اس مووی کے ان پر میکس کی جان بچ جائے کیونکہ وہ ایک بہت پیاری اور پیور بچی ہے اور یہ بھی تا کہ وہ کلر کو ہمیشہ کے لئے مارتے پھر ہم چرچ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر کرس کا کافی خون بہت چکا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دوسری طرف کلر میکس کی مدر کو مار دیتا ہے اور پھر میکس جاتی ہے کلر کو مارنے کے لئے وہ تلوار سے اس پر وار کرتی ہے وہ اس کا سر اس کے جسم سے علیدہ کر دیتی ہے اور اسی کے ساتھ اس بلڈ بیت مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے اور لیکیلی میکس کے سارے فرنڈ زندہ ہو جاتے ہیں یہ مووی سے باہر آتے ہیں لیکن بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جب ان کو ہوش آتی ہے تو یہ لوگ سب کے سب ہاؤسپٹل میں ہوتے ہیں سب اپنی باڈیز پر دیکھتے ہیں تو ان پر وہی چوٹ کے نشانتے ہیں جو کس مووی میں دیئے گئے اس کا مطلب یہ تھا کہ نہ تو کوئی ڈریم دیکھ رہے تھے نہ تو کوئی افکشن تھی بلکہ یہ ریالیٹی تھی جو ان کے ساتھ سچ میں ہوا ان کے جسم پر اسی چوٹ کے نشانتے ہیں جن وجہ سے ان کے ڈیتھ ہوئی اور یہی پر ایک میسٹری کے ساتھ یہ مووی بھی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فر وچنگ